اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد یہ رہا تاکہ لوگوں کو گمراہی کی راہ سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیں تو معزز سامعین انہیں انبیاء کرام میں سے ایک ورگزیدہ نبی عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہے ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کو ایک بڑی بیماری لگ گئی تھی جس سے ان کا بدن گل گیا تھا سڑ گیا تھا اور ان کو کوڑ کا مرض لگ گیا تھا حتیٰ کہ وہ چلنے پھننے کے قابل بھی نہیں رہے تھے اور وہ ایک کودے کے ڈھیر پر رہا کرتے تھے ان کو شہر سے باہر کر دیا گیا تھا لوگ ان کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے تو معزز سامعین میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اس عظیم نبی کو ایسی بیماری دی ہوگی کیا حضرت ایوب علیہ السلام اس درجہ بیمار ہو گئے تھے کہ ان کا بدن گل گیا تھا لوگ ان سے نفرت کرتے تھے لوگ ان کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری لگی ہوگی بلکن نہیں کیونکہ حضرت انبیائی کرام علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو رہنمائی کرنا لوگوں کو گمراہی کی دلدل سے نکاننا لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانا یہ انبیائی کرام علیہ السلام کا مقصد ہے تو اگر یہ بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو انہوں نے کیسے رجد و ہدایت لوگوں کے درمیان میں تقسیم کی ہوگی لوگوں کو کیسے رہنمائی کی ہوگی کیونکہ یہ چیز تو دعوت و تبلیغ کے لیے بہت بڑی لکاوٹ ہے بھئی جس کے پاس لوگ آنا ہی پسند نہیں کرتے جس بیماری سے طبیعی طور پر لوگوں کو نفرت ہوتی ہے تو ایسے آدمی کے پاس رہنمائی کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے کیوں لوگ ایسے شخص کے پاس آئیں گے تو یہ بیماری تو انبیائی کرام کے مقاصد کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے تو کیا اللہ نے اپنے نبی کو مقصد کے لیے بھی بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے بھی بھیجا اور ایسی بیماری بھی لگا دی جو دعوت و تبلیغ کے لیے بڑی رکاوٹ ہو کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے تو معزز سامعین یہ ساری کی ساری باتیں منگھڑت ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور خصوصاً حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کے بارے میں قرآن و احادیث کے ذخیرے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے اتنا تو قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بیماری لگ گئی تھی لیکن بیماری کی تفصیل بیماری کیا تھی اور کتنے دن تک رہی تھی کس قسم کی بیماری تھی یہ کوئی تفصیل قرآن و حدیث کے ذخیرے میں نہیں ملتی ہے اور جو یہ ہمارے ماحول میں اور ہمارے یہاں مشہور ہو گئی کہ اس طرح کی بیماری لگ گئی تھی اور ان کو جزام اور کورڈ کا مرض لگ گیا تھا یہ سب منگھڑت روایات ہیں اسرائیلی روایات ہیں غیر معتبر روایات اور باتیں ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے ان کے حق میں ایک طرح کی غستاخی اور بے عدوی ہے لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا اس طرح کا خیال رکھنا کہ حضرت ایوب کو ایسی بیماری لگ گئی تھی اتنا بدن گل گیا تھا یہ ان کے حق میں غستاخی ہے ان کی شان میں بے عدوی ہے لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ بس ان کو کوئی بیماری لگ گئی تھی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے لیکن کیا تفصیل تھی اس بیماری کی کتنے دن تک رہی تھی کون سی بیماری تھی یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اور نہ اس کے رسول نے ہمیں حدیث میں بتلایا ہے لہذا اس حقیدے کی اور اس خیالات ان خیالات کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی